اسلام اکم ویئرز آپ سب کیسے ہم ایدہ خیرے سے ہوں گے اور آج کے ویلوز میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹریبل پرام دبائی پیریس ٹو دبائی اور یہ ہم پیریس والی جو ائرپورٹ تھی میں وہاں پر آ گئی تھی اور اب یہاں سے میں نے نیکس سفر سٹار ہوتا ہے میں نے کنیکٹنگ فلائٹ لینی تھی دبائی کے لئے اور یہ میں نے جا کے اپنی گیٹ وغیرہ ہے وہ فائنن کرنے تھے یہاں سے یہ ٹرانسپر گیٹ فائنن کیا ہے اور میرا یہاں پہ ایم ٹونٹی فور تھا شاید یہاں تھا ایم ٹونٹی فور تھا سو میں اب یہاں پہ جا رہی ہوں یہ لیکھیں آپ سامنے یہاں پہ ایرپرانس کے ایرپلین اور یہ بھی ایرپورٹ بہت اچھا تھا یہ سائٹ پہ یہ ایم ٹرمینل پہ سب آ گیا یہاں پہ ہم نے شیٹل لینی تھی یہ سارا ٹرمینل گیٹ پہ ہم نے بیٹ کرنا ہے اور یہ مختلف شوپ بغیرہ تھی کی میں نے پیچھے لے لی اور یہ بھی کافی بڑا جو ہے وہ ایرپورٹ تھا اور ایم ٹرمٹی ون سے ٹرمٹی ون سو یہاں پہ ویٹ کرنا تھا ریسٹ ایریا بھی ایک گیر کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کبھی سفر کر رہے ہو تو اگر آپ کے کنیکٹنگ فلائٹ ہو تو پہلے آپ نے اپنے گیر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کی طرف جانا ہے کہیں اگر گھننا پھر رہا ہے یا کھانے بھی نگی کو چیز لینے ہیں تو یہ سارا بیٹنگ ایریا تھا ایم ٹرمٹی ون کی طرف جہاں پہ ہمارا ایرپلین آنا تھا اور امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگیو پہ پسند آئے گا اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں یہاں پہ بہت پیاری گرینری تھے وہ لازٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں اور اب ہم نے نیکس فلائٹ میں بیٹھنے جا رہے تھے ایرپلین میں اور یہ سارا جو ہے اس میں یہ یہاں سے نا لگی چینل نے اوپر رکھا ہوا تھا اور وہ لوڈ کیا ایرپلین میں اور پھر اس کو نیچے لے جا کے یہ واپس لے کے جا رہے ہیں سو اور وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹینر تھا میں نے اور یہ ایک پلائٹ لہا سے آلریڈی جا رہے تھے ایرپلین کی یہ میں نے ٹائم لیس پہ رہا تھا اور ہم اب جانے والے تھے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکیں یہ سب سے زیادہ بڑا وہ تھا پیرس والا یہ فرانس کا جو ایرپورٹ ہے ہم پہنچ گئے ہیں اسمان میں اور ہماری سیفلی جو ہے وہ اڑاں ہو چکی ہے اور اب بادل تھے کافی اس کے بعد جب سٹریبل ہوگا تب جو ہے وہ انچے سے سری نظر آتا ہے منا بھی صرف بادل ہی ہیں اور صبح کا ٹائم تھا تو آپ دھولتے سکتے ہیں اور ہاں یہ بھی آرموز دو بجے یا شاید دو بجے ہی میرے خیال میں نہیں صبح کے ٹائم ہی تھا شاید میں یہ بھول گئی کہ کتنے بجے فلائٹ ہونے تھی اور یہ انہوں نے جو کھانا دیا یہ بھی تربی براندھ گھنٹے کی فلائٹ تھی یہ فاس کا وغیرہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل اور زمین ہے پہاڑ ہے یا کیا ہے اپنا فیر نظر نہیں آرہا لیکن بہت اچھا ویو ہے بادل ایسے ساکن ہیں جیسے دبوی کے گھالے ہوتے ہیں سبان اللہ اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ سنسیٹ ہنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج پہا گئی ہے کلر سوری مجھے سے اتنا کلیر نظر نہیں آرہا اور اگلے دن سوپہ بارہ بجے رات کو ہم نے دوباری بہن چنیا اور پھر اس کے بعد میں نیکس فلائٹ ہے پانچ پچے شاید اصل میں میں بھول چکی ہوں کیونکہ بھائی سا برباد میں لیٹ کر رہے ہوں کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نہیں کر سکتے اس پرائمری سوری اس کے لئے اور ہم یہ تھے آپ سب کے روزے اچھے گزرے ہوں گے یہ نائٹ ویو کہیں کہیں روشنی تھی اور کہیں کہ نہیں پھر ونڈو بند کرتی اور سنیکس انہوں نے بہت نہیں دیئے یہ ایک ڈرائی پروٹ آجو آجو اور یہ کپکیک اور یہ چمچ پہ گیرہ تھے یہ پھر رات کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لائٹنگ ہے یہاں پر اور میرے بیٹی کہیں کہ مجھے دے دو میں دیتیوں 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 آپ کو دیتیوں ابھی دیتیوں وہ لے لو آپ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ لے لو ہاں پھر روشنی ہے اور اچھا ہے بھی ہو نا اور تب تکیبن لینڈنگ ہونے والی ہے یہ ٹائم لیپس لگا دیا تھا اور تکیبن بھی پہنچ گیا ہیں چاندی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں نہیں چاند نہیں ہے یہ اس کی روشنی آیا پھلپ کے اوپر لگے بھی پھروں کے اوپر روشنی وہ پھلپ لگا ہوا ہے لائٹنگ ہوئی بھی ہے یہ اب تھوڑا سا نیچے آیا اور اب پھر ایک دفعہ پھر نیچے جائیں گے اور وہ پھر آگیا واپس نیچے کی طرف ایسا ایسا چیزیں بڑی ہوتے جا رہی ہیں اور یہ ہم لیٹ کر چکے ہیں سیفٹی لگا شکر ہے یہ اور پوٹی بڑا ہے لیکن جو پیرس اور لوس انجلس والا ہے یہ بڑے ہیں اور کافی اسٹیبلش کہہ لیا اور ارمید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگی اور نیکس ویڈیو میں ہوں شیئر کروں گے شیئر کروں گے یہ ساتھ میڈیاتو کیا پھر میڈا بڑی چانے ہیں فی مانی لاغ فی مانی لاغ ساتھ بڑی کھڑی 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 کھڑ